بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سوڈنٹ کیسے ہیں آپ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے میں آپ کی ٹیچر آپ سے بات کر رہی ہوں بچوں آپ کو معلوم ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے سکول دوبارہ سے بند ہو گئے ہیں اور اس لئے ہم نے آپ کی سٹڈی کو جائے رکھنے کے لیے آپ کے لیے آن لائن کلاسز کا احتمام کیا ہے بچوں سب سے پہلے میں آپ کو آپ کی نیو کلاس میں آپ کو بیلکم کہتی ہوں اللہ کرے میں دعا ہے کہ آپ لوگ سال آنے والا سال میں ہمارے ساتھ اچھے سے سٹڈی کریں اور آپ کی سکول کھول جائیں اور آپ سکول لائیں تاکہ آپ کی تعلیم جاری رہی بچوں یہ آج میں آپ کے لیے آپ کی کلاس کی یہ اردو کی پہلا لیکسر آپ کے لیے میجری ہوں آپ نے امید ہے میں ساتھ آپ اس کو اچھے سے ریڈی کریں گے سٹڈی کریں گے سب سے پہلے آپ لوگ گھوک کا پیج نمبر اوپن کریں پیج نمبر فور ٹھیک ہے پی نمبر فور اوپن کر لی ہے ابھی آپ کے پہلا جو سب کا نام ہے وہ ہے حمد بچوں حمد کیا ہے حمد ایسی نظم ہے جس میں اللہ تعالی کی تاریف کی جاتی ہے ٹھیک ہے ایسی نظم جس میں اللہ تعالی کی تاریف کی جائے چلیں ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں میرے مولا میرے تاتا میرے مولا میرے تاتا ہر ایک کا ہے تجھ سے ناتا داتا کا مطلب ہوتا ہے دینے والا اور ناتا کہتے ہیں تعلق یا رشتے کو یعنی کہ میرے مولا اور میرے مجھے دینے والے ہر ایک کا یعنی کہ تمام دنیا کا تعلق تجھی سے ہی ہے ٹھیک ہے ساری دنیا تو نے بنائی ساری دنیا تو نے بنائی پھولوں اور پھلوں سے سجائی یعنی کہ اس شیئر میں یہ شاید کہہ رہا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب لوگ پھولیں بنائے ہیں اور دنیا کو تو نے کس چیز سے سجائے پھولوں اور پھلوں سے سجائے ٹھیک ہے تو نے ہی انسان بنائے تو نے ہی حیوان بنائے یعنی کہ انسان اور جانور حیوان جانور کو کہتے ہیں انسان اور جانور سب کچھ تو نے ہی بنایا علم سکھانے والا تو ہے علم سکھانے والا تو ہے عقل بڑھانے والا تو ہے یعنی کہ ہمیں علم بھی تو ہی عطا کرتا ہے ہمیں عقل بھی ہماری عقل کو زیادہ بھی تو ہی کرتا ہے ہم کو سیدھی راہ دکھا دے ہم کو سیدھی راہ دکھا دے یعنی ایسا راستہ جو اس پر چل کے ہم تیری رضا کے لیے تیری عبادت کریں اور نیک پندے بنیں اس کو سیدھی راہ کہتے ہیں نیک بنا دے ایک بنا دے یعنی کہ ہم کو نیک بنا اور ہم کو ایک بنا ایک کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب لوگ ایک دیسے ہی ہو ہمارے میں فرقی ہمارے میں کون چیزیں نہ ہوں ہم محتاجوں کے کام آئیں محتاجوں کہتے ہیں ضرورت بندل کو ہم محتاجوں کے کام آئیں یعنی کہ ہم کو ایسا بنا دے کہ ہم ضرورت بندل کی ضرورتیں پوری کریں اگر کوئی گریب ہم دیکھیں ہم اس کی ضرورت پوری کریں computing کو کانا کھ لائیں یا وحیم مسکم کو کانا lihat Andersologia بھٹکے ہوا کو راہ دکھائیں بھٹکے ہوا کہتے ہیں جو راستے سے ہٹ جائیں جو بلد راستے کی طرف چل پڑیں جیسے چوری ہو گئی پھر یہ دا کا زرد گالا ہو گیا جور بولنا ہو گیا ہم نے نماز نہ پڑے روز رکھیں ایسے لوگوں کو کہتے ہیں جو اپنے سیدھی راہ سے بھٹک جاتے ہیں یعنی کہ ہمیں ضرورت بندوں کے کام آنے والا بنا اور جو راستہ بھول گئے ہیں ان کو سیدھی راہ دکھانے والا بنا میرے مولا میرے داتا میرے مولا میرے داتا سب ہیں تیرے تُو ہے سب کا اب اینڈ میں وہ شاید کہہ رہا ہے میرے مولا میرے داتا سب تیرے ہیں اور تُو ہی سب کا ہے اس پر نیفاظ کونس ہیں دنیا سچائی سیدھی بھٹکے راہ راہ داستے کو کہتے ہیں بھٹکے بھول ہے سیدھی سچائی سچا دنیا یہ جو تمام دنیا ہیں چیزیں بھٹکے بھٹکے اس کے بعد دیکھیں ہم لوگیں اپن کریں پاپیج نمبر سکس ہے اس میں ہماری سرگرمی نمبر دو ہے درج زیل الفاظ کی مدد سے نصرے مکمل کریں اب الفاظ ہمیں دیئے ہوئے ہیں علم بڑھانے راہ ہیوان اور انسان ٹھیک ہے لفاظ میں آئے گا تو نے ہی انسان بنائے ٹھیک ہے تو نے ہی انسان بنائے اس میں لفظ انسان آئے گا اگلی لائن ہے تُو نے ہی ہیوان بنائے یہ لفظ اس میں آئے گا اب میرے ساتھ ساتھ بچوں اس کو فیل کر لیں تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسان ہی ہو تُو نے ہی ہی ہیوان بنائے جیم علم سکھانے والا تُو ہے ٹھیک ہے لفظ اس میں آئے گا علم ڈال اکل بڑھانے والا تُو ہے اکل بڑھانے والا تُو ہے ہی ہے ہم کو سیدھی رہ دکھا دیں ہم کو سیدھی رہ دکھا دیں ٹھیک ہے اس کے بعد اگلا پیل دیکھیں آپ کا پیل نمبر سیون ہے اس میں آپ کے سرگرمی نمبر تین ہے درچ زیل حروف کو ملا کر لفظ بنائیں ٹھیک ہے جیسے اب ایک منوں نے ایک زیمپل دی ہوئی ہے ٹھیک ہے ایک منوں نے ایک زیمپل دی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ لفظ انہوں نے اس کے حروف لکھے ہیں میں ہم نے آگے اس کو لفظ بنائیں ٹھیک ہے پہلا حرف کیا ہے دال نون بڑھئے علیس یہ لفظ بنتا ہے دنیا اب اس کو ہم نے کٹھا کر کے لکھنا ہے یہاں پہ جیسے دنیا ٹھیک ہے اگلا ہے ہمارا اگلا حرف ہے آئین کاف لام اس سے لفظ بنتا ہے اکل یہ دیکھیں میں اس میں اکل لکھ دیا ہے ایسے اکل آپ نے لکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے نون بڑھئے کاف کیا لفظ بنا نیک نون یہ نیک کاف نیک نون یہ کاف نیک ٹھیک ہے ایسے لفظ نیک لکھنا ہے اس کے بعد ہے سین چھوٹیے دال دوچشمی یہ چھوٹیے سیدھی لفظ بنتا ہے سیدھی یہ دیکھیں ایسا لکھا ہے سیدھی سین پھر یہ پھر دوچشمی یہ کے ساتھ کو ملا کے ہم نے چھوٹی یہ ڈال لیا نیچے یہ کیوں کے ڈال دیں یہ لفظ بن جاتا ہے سیدھی دوچشمی بے دوچشمی یہ تے کاف بڑھیں گے یہ لفظ بڑھ کے ایسا دیکھیں لکھا ہوئیں اب آپ نے اس کے ساتھ دونوں سرگیمیوں کو فیل کرنا ہے اور آپ نے یاد بھی کرنا ہے اور ریڈنگ بھی اچھے سے یاد کرنا ہے شکریہ